امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور سب کا رمضان بہت اچھا گزرہ ہوگا آج میں لائی ہوں آپ کے لئے کھیرے کا جوس اور سٹوبری کے جوس کی بہت ہی آسان ریسیبی کھیرے کا جوس آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور سٹوبری کا جوس بھی بہت فائدے مند ہے یہ افتار کے لئے آئیڈیا ڈرنگز ہے کھیرے کا جوس بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے دو کھیرے لیا ہے ان کو چھیل کے میں نے کٹ لیا ہے جگ میں اب ہم کٹے ہوئے کھیرے ڈالیں گے ہسپے ذائقہ چینی جتنی آپ کو ضرورت ہے لیکن میں نے پونہ کپ ڈالایا تین گلاس پانی ڈال کے اس کو اب میں اچھے سے گرینڈ کروں گی ایک ڈیڑھ منٹ تقریبا اچھے طرح گرینڈ کرنے کے بعد اس میں لیمن جوس ایڈ کروں گی یہ میں نے چار لیمن کا جوس نکال لیا ہے لیمن جوس ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پھر گرینڈ کرنا ہے جوس ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے بھڑے بھول میں آئیس ڈال کے سٹین کروں گی سٹین کرنے سے اس کا پلپ نکل جائے گا اگر آپ لائی کرتے ہیں تو آپ پلپ کو دوبارہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھٹکی وائٹ نمک اور ایک چھٹکی کالا نمک اس میں ایڈ کر دیں یہ ٹیسٹ کو دوبارہ کرتے ہیں جوس ہمارا ریڈی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آئیے اب دوسرے جوس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جگ میں میں سٹرابری ڈالوں گی میں نے دس بارہ دارے سٹرابری کے لئے ہیں اگر یہ فریز ہے تو آپ دو دو پیس کر لیں میں اسے ثابت ڈال رہی ہوں اب چینی کا آدھا کپ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھٹکی وائٹ نمک اور ایک چھٹکی کالا نمک میں اس میں ایڈ کروں گی تین گلاس اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اب اس کو ہم گرائن کرتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ ہم اسے گرائن کریں گے تین ایمبو کا رسٹ میں نے نکالا تھا اب میں اس کو اس میں ایڈ کروں گی اب اس کو پھر تھوڑا سا گرائن کریں گے ماشاءاللہ سے ہمارا جوس ریٹی ہے اب ہم اس کو سٹین کر لیتے ہیں اب سٹین کر کے اس کا پلپ ہم نے نکال لیا ہے اگر آپ پلپ لائک کرتے ہیں تو آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سرابری کا جوس ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے افتاری کے لیے یہ بہت لائٹ ڈرنک ہے ضرور ٹرائی کیجئے کومنٹ میں بتائیے گا کیسے بنی ہیں میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ نئی ویڈیو کو ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ